آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ بلکل لاسٹ والی ٹاپک کی ایک پینڈج ٹاپک ہے اور یہ ہے ہیومنزم اینڈیٹس ٹائپس تو آج یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل چھوڑا سا ایک لیکچر ہے ساتھ آٹھ سلائیڈز ہیں صرف اور اس میں ہم جاننے یہ جا رہے ہیں کہ ہیومنزم جو ہم نے کل سمجھا تھا لاسٹ رینیسان اور رینیسان کے بیس میں ہم نے دیکھا تھا جو بیسک فلسفیکل آئیڈیا تھا وہ ہیومنزم تھا کیونکہ ہر جو ہے وہ ہیرا کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفیکل پوائنٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی انسٹیٹوشن طاقتور ہوتا ہے جس جو ایڈیالوجی یا فلسفی رکھتا ہے اپنی ایک اور اسی کے اوپر وہ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے تو اس رینیسان پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں ریوائیور لرننگ کہتے ہیں ایک پیریڈ دسکوری کہتے ہیں آگے بہت کچھ اینشنٹ جو نولیج ہے وہ دوبارہ سے سیکھتے ہیں لوگ اور خاص طور پر ایک تر جو انہوں نے لیا جو سوچنے کا انداز بدلا وہ تھا کہ انہوں نے ہیومن کو سینٹر کر دیا سوچ کے اندر تو ہیومنزم ہم نے کل بیگراؤنڈ آف دے ہیومنزم سمجھا ہے رینیسان کا بیگراؤنڈ سمجھتے ہوئے ہم نے ہیومنزم کا ساتھ سمجھا اور ریفرمیشن دونوں تحریکوں کو سمجھا جو کہ جان تھیں رینیسان پیریڈ کی تو ہیومنزم کو جب ہم سمجھ رہے تھے تو ایکچلی ہم کیا جاننے کی کوشش کر رہے تھے اس کا بیگراؤنڈ کہ اس کے پیچھے ہے کیا وہ کیا معرکات تھے کب یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا اس کے بیسک ایونٹس ہیں لیکن آگے کی طرف نہیں ہم رینیسان پیریڈ تک ہی سوچ رہے تھے آج میں اس تھنکنگ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بیگراؤنڈ کی بجائے فور گراؤنڈ کی طرف ہم بڑھیں گے یعنی ہیومنزم آگے چل کے اس کے ساتھ کیا ہوا اور آج کی دنیا کو اگر یہ آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تھوڑی دیر میں تو آج کی جو پولیٹکس ہے جو ہسٹری ہے یہ بھی آپ کو کچھ نہ بھی سمجھانے لگ جائے گی آج کے بہت ساری ایونٹس ہیں جن کو آپ انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گی اس پرسپیکٹیو کو جاننے کے بعد تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم اسی طرح سے ایک دخل دیکھ لیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے تو اس کے جو سنٹر پوائنٹ ہو گیا جیسے میں نے کہا نا جو کمپس آف تھنکنگ تھا جو سنٹر تھا وہ اس سے پہلے چرچ تھا وہ ڈیفائن کرتا تھا لوگ چرچ کے پاس جاتے تھے کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں تو کیا ہی دوائی لیں یا ہم نے اب یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے لا کیا ہے ٹھیک ہے اور یا ہمیں مورل پرابلم ہے تو اس کا جواب آپ ہمیں دیں ہمیں پولٹیکل پرابلم ہے تو آپ اس کا جواب دیں ٹھیک ہے ہمیں روحانی مسئلہ یا سائیکولوجیکل ایشیو ہے کوئی بھی ایشیو ہوتا تھا تو پریسٹ وازہ سینٹر کے وہ جواب دیتا تھا حال تو وہ ہیومن بھی ہیں لیکن وہ جواب اس سے پریزینٹ کرتا تھا کہ یہ سپر نیچرل ایجنسی نے اسے جواب پر پروائیڈ کیا ہے تو انہیں سینس جو ہے وہ کمپس چینج ہوتا ہے اور ہیومن جو ہے خود اپنے لیے ڈسکوری کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی ہم ہیومن ورشب بھی کہہ سکتے ہیں ہیومنیزم انی ٹائپ کہ آپ جیسے آرٹس اور ہیومنیٹس کے آپ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں تو انسان نے جو ہے وہ خود کو جاننا شروع کیا ہے تو یعنی انڈیویجول ہو گیا اور ایجنسی کیا ہوگی پہلے جو سپر نیچرل ایجنسی تھی اب ٹرانس فارم ہوکے ہیومن بینگ سینٹر میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک سینٹرل ایجنسی بن جاتا ہے یعنی من is the mayor of all thing پروٹیگورس والا جو کونسیپٹ ہے کہ انسان ہی ہے جو چیزوں کو تیع کرتا ہے تو اب یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ آتے ہیں اور اس آئیڈیو کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیومنیزم ہے تو اس کو اگر ٹریس کریں تو اس کے روٹس جیسے کسی نے سوال کیا تھا نہیں کہ انشین گریٹس کے گریگ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کیا وہ ہیومنس تھے تو بالکل اس کی فیلسفی کا روٹس جو ہیں وہ گریگ میں ہی جا کے ملتی ہیں گریگ فیلسفر کے ساتھ ملتی ہیں جو ہیومن کو سینٹر میں رکھتے تھے خاص طور پر جو صوفیس تھے اور اس طرح اور بھی کئی فیلسفر تھے سمجھتے تھے کیونکہ فیلسفی آپ کو بتا ہے لوجیکل وے میں ہی کائنات کو سمجھنے کا نام ہے باقی تو اس ٹائپ پہ ریلیجن بھی تھا سارا کوئی تھا لیکن فیلسفی وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ فیلسفر امرج ہوئے اور ڈیر صاحب کی ورائیٹی میں فیلسفی سامنے آتی ہیں تو فیلسفی کا مطلب بھی یعنی فیلو میں لاب سوفی میں وزڈم تو وزڈم کے ذریعے سے لوجیکل انڈسٹینڈک اپ ڈیونیویرس ان ہیومن ہے تو وہ خود اپنی اس سٹانس میں جو فلسفہ ہے ایکچولی تو ایک ہیومنیست ایکٹیویٹی ہے آ consideration daarom ایچٹیویٹی ہے آ سو ہیومن تیکٹوری ہو خر Scott ہیہوں کے ٹتح کن Filch ہی اپر گھر گھر ساتھانی ، تو خود ہانے کام لیا ہے خودمائص جو ہیں پہ نو پہینسم کام زیادہ ٹھچی ر سوک یہا وارتzeńžا ہے پہ قسرت اپر گھر گلی equal and the inherent dignity with all human beings. تو فوکس یہ کیا گیا چارج کا جو concept تھا نہیں سارے اس کے old concept ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ human تو جو ہے وہ ایک گھٹیا چیز ہے انسان تو جنت سے نکالا ہوا ہے دھتکاری ہوئی مخلوق ہے اور یہ برت اس کی جو سن سے پیدا ہوتا ہے اور guilt inherently اس کے اندر ہوتا ہے تو dignity of human being کو reverse کیا گیا کہ یہ اب human being جنبو ایک dignified creature ہے اور اپنے فیس ریکود کر سکتی ہے اور خود سے چیزوں کو سمجھ سکتی ہے تو depend کس پہ چیز پہ کیا گیا اب secret books پہ تو وہ نہیں جا رہے تھے نہ ہی چاہتے وہ اب ڈیسائیڈ کرتا تھا ان کے بارے میں ان کی زندگیوں کے بارے میں تو science اور reason کو سینٹر میں بنایا گیا یہ ساری پچھلی باتیں ہیں کہ ہم نے last time کی ہیں بس ان کو میں consolidate کرنا ہوں ان کو explain کرنے کی کوشش کرنا پھر آگے میں آپ کو types بتاتا ہوں تو ان کا جو concept ایک اسم سے non-religious concept تھا ایک secularism کی بنیاد نا رکھی secularism especially جو state جو ہے وہ secular ہو گئی اور لوگ جو ہے اگر religion رکھتے بھی تھے تو وہ personal enlightenment کے طور پہ ہوتا تھا اسے بھی reason سے اس کا analysis کیا جاتا تھا اس کا بھی تو ان کے سنسے this is a non-theistic view centered on the human agency and aligns on the science and the reason interpretation کہاں سے نہیں جاتی سائنس ڈیویلپوی empiricism ڈیویلپوی ورہیسٹوٹیلین جو concept تھا کہ سینسس سے اور logic اور reason سے جو ہرہ کائنات کو انسانوں کو معاشروں کو سمجھا گیا جو سے پہلے کیا ہرہا تک revolution اور سپر نیچرل سورسز ہوتے تھے چیزوں کو سمجھنے کے لیے so humanists tend to advocate for the human rights تو اب rights جو آگئے کہ ہر انسان ایک basic آج سنتے ہیں human rights free speech progressive policies and democracy اس سارے ideas جو humanism سے نکلے those with humanist world maintain religion is not a precondition for morality even religion کو اس بات پہ لی بھی نہ لیا گیا کہ جو morality ہے وہ جو ہے اسے لی جائے even ان کا نظریہ یہ تھا کہ religion تو جو اپنی morality ہے وہ تو فولار ایک morality ہے جو ہمیں وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں divide کرتی اور hated کو تعلیم کو بھی فریق کیا جائے اس میں ایسے چیزیں نہیں ہونے جائیں اور state کے ساتھ تو بلکل نہیں ہونے جائیں humans according to the humanist can shape their own values and live good and meaningful life اپنے مطلب خود نکال سکتے ہیں اپنے بارے میں بہتر خیصلے کر سکتے ہیں تو اسی سے رینیسان جو رینیسان رینیسان انٹرس ان کلاسیکل لیٹریچر بھم گریس رینیوڈ ان 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 سائنس تکنالجی ان فلوسی دیوری ان لائٹنمنٹ فسٹر سیکلر ورلڈ وی یہ جو ہم نے ورلڈ وی بی سکرائب کرنے کی کوشش کی یہ ہوتا ہے سیکلر ورلڈ وی فلوسی بچ تحریک ان چل رہی ہیں اور جو چیز سامنے آ رہے ہو گیا جو گریک اور رومن نالج تھا جو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا تھا جو چھپا لیا گیا تھا چھپنے پڑھنے نہیں دیتا تیسے کتاب تو وہ زیادہ تھا تو مسلم سائنٹس اور وہ لوگ کام کرے تھے یا بیزنت امپائر کے اندر لیبریریوں میں بس بکس پڑھی ہوئی تھیں پریکٹیکلی جو انہوں نے دوبارہ سے پڑھا سمجھا انکو اور پرنٹنگ پریس نے بہت پرنٹنگ پریس ایڈ کرنا چاہیے یہ نہ ہوتا تو شاید یہ تیزی سامنے سکتا تھا سو پرنٹنگ پریس نے اس بات کو آگے بڑھایا گھر گھر پچھائی یہ بات اصطانی سے ایکسس ہوگی بکس کے اوپر عام آدمی کی سو ایکس لیشن اپ ایکس ایکس یہ کوئی خدا کی سزا نہیں بلکہ ہم ان کو دور کر سکتے ہیں تب ہی تک آپ نے دیکھ کتنی مولک بیماری ہیں دنیا سے ہی ختم کر دی گئی ہیں پرنٹنگ شاہر بھی نہیں بلتا کچھ بیماری ہیں پرنٹنگ برنہ ہم دیکھتے ہیں پلیگ آتا تھا تو آدھا یورپ ختم ہو جاتا جب بلک کی بابا پھیلتی تھی کسی کہیں جگہ پہ بلک کی بابا نہیں میں نظر آتی خاص تک یورپ میں تو کوئی ہوگا سٹیٹ جو ایک مدر کی طرح ہوگی جس ساڑھے بچے ہیں جس طرح کی مرضی سوچ رکھ ہیں اپنے دیموکریسی کا آئیڈیا پولیٹیکل جو ورلڈ ہے اس میں بھی تبدیلی آئی اور یہ نہیں کہ منارک ہوں گے بادشاہ ہوں گے سب کے مالک ہوں گے ایسا کچھ نہیں تھا اس لئے آپ نے دیکھتے ہے اور 19 سنچری میں فرنچ ریولیوشن آتا آپ کے سامنے رول آف لا کی بات سب سے اوپر قانون ہوگا منارک نہیں کوئی انسان نہیں ہو پر ہو فیصلہ کرے فرقہ بدلا پورے ملک ایسی سوچیں نہیں ہو سکتے جب سارے انسان وں شمار قسم آرٹ ایکسپیریمنٹ ہوتی لوگوں کا اپنے بولنے فریڈم آج بھی اس کی بات کرتا تو ایکچوری ہم ٹائپس کی طرف آ رہے ہیں ہم ایمین اس کو دوبارہ سے سلی تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی جن میں جن بچوں کو سمجھ نہیں آئی تھی یا کچھ کم ہی رہتی تھی تو وہ جب ہم لٹریچر پڑھیں گے تو آنے والا سارا لٹریچر ہونے جا رہے ہیں تو ٹائپس اگر دیکھیں نا تو یہ ہیومنزم کوئی ایک نہیں تھا شروع میں تو جیسے ایک ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی تحریک ہو تو شروع میں ایک ہوتی ہے پھر میں پارٹیاں بن جاتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہومنزم کے ساتھ بھی ہو ہے تو شروع میں تو ہومنزم بس گئی ہومنزم تھا وہ بڑی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں لیکن آگے چل گئے تین برانچ اس بات کو سمجھنے سے آج کی پولیٹکس آپ انڈسٹینڈ سمجھنے کا ایک نیا ڈیمینشن ایک نیا اینگل ایک لینز میں آپ دینے جا رہا تو تین قسموں میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک کہ لیبرل ہومنز ایک سوشلسٹ ہومنز یا مارکس ہومنز 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 ایک تیسری ٹائپ ہے تو ان تین وں سب سے پہلے دیکھتے ہیں لیبرل کیا ہیں لیبرل ہومنز کیا ہے جو بڑے بڑے فلسفر ہیں جو ماسٹر ہے جس نے بنیاد رکھی اس کے فلسفر کی صحیح طور پر اس کو ایکسپلین کیا جان لاغ کا نام آتا جان لاغ کی جو فلسفی ہے جو کا ٹیبل اور راسہ کا پرائیویٹ آنرشپ کا جو ٹوٹل فلسفی جو لیبرل ہومنز اس کے اوپر بھی اس کے لاغ جس مل کا ایسے آپ نے پڑھا ہوں بڑا بیسک ڈاکومنٹ ہے اور بیٹرن رسل کے جو آپ نے بھی ایسے پڑھے ہوں گے یہ بھی ایک لیبرل ہومنز فلسفر ہیں جو لیبرل آئیڈیاز کو سپریٹ کرتے اپنی رائٹن کے اندر تو ان کے بیسک آئیڈیاز چند ہیں تو سکتے کوئی بات مجھے یاد آجائے تو میں آپ سوال آئے گا جس میں بھی کر دوں بیسک آئیڈیاز میں دیکھیں فرنچ ریولویشن کا آئیڈیاز وہ بھی ایک لیبرل ہیومنس ریولویشن تھا لیکن لیبریٹی ایکویلیٹی اور فریٹینیٹی کا نعرہ لگایا گی انسان جہاں اس کو لیبریٹ کر رہا اور سارے انسان برابر ہوتے ہیں بھائی چارہ اس کا جو نعرہ لگایا گیا جو سے پہلے بالکل انسانوں میں برابری نہیں تھی غلامی کا دور بھی چل رہا تھا مرد اور عورت کے درمیان بھی تضاد تھا اور انسان ان کے خرید و فروغ دعا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ پر یہ نعرہ لگا لیبریٹی ہونی چاہیے اسی ریولوشن کے بعد آنے والے ٹائم میں فرانس کو ازادیاں دینی پڑی ایون کولونیزیشن ہے اور جو کپٹلزم کی آپ کہانی سنتے ہیں ساری تو وہ ایک فیلسفی ہے پرائیویٹ اونرشپ انڈیویجویلیٹی پولیٹیکل رائٹس کی جو بات ہوتی یہ سارے کونسیپٹ بہت ڈیٹیل میں جائیں تمہارا بہت سا لگ سکتا ہے لیکن جنری آپ نے جن سنی ہوئی جانتے ہیں صرف آج ہم نے کلاسیفائی کار رہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں یہ کس کٹگری سے بلانگ کرتے تو یہ ہمینزم تو ہے لیکن یہ جسے کہتے ہیں دوسرا ہمینزم جو ہے دوسری کلاس بیچ میں سے نکلی تیار وز سوشل ہمینزم سوشل ہمینزم مارکس ہمینزم آپ سے کہنے اور اس کی ایک ایک سٹیم فارم کمین ہمینزم بھی ہے تو ان میں اگر بیسک تھنکر سب سے زیادہ کام کیا بہت بڑے تھنکر مانے جاتے ہیں فریدرک اینگلز ان کے ساتھ اور مڈرن میں دیکھیں تو فرنچ فلسفر ہیں اور ہسٹری جو ہیں بیسکل یہ کلاس سٹرگل کا نام معاشرے کے اندر جو بڑی کلاس ہیں وہ ہیبز اور ہیبز نارٹ کی وہ بات کرتے ہیں یہ جو مرد اور عورت کی لڑائی ہے یہ جو ریس کی بنیاد پر تنازے ہیں یہ سارے اصل میں جو ہیب نارٹ گروپ ہے ان کو آپس اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ان باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے یعنی وہ ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں وہ جینڈر کارڈ کھیلیں گے اور مارکس کا خیال ہے کہ 90% resources پہ ان کا قبض ہے وہ 8 سے 10% بھی نہیں بنتے دنیا کے وہ لیکن وہ لوگوں کا کنٹرول کرنے کے لیے ideologies جو ہیں وہ بنائی جاتی ہے سب collective ownership کی طرف یہ جاتے ہیں private ownership سے برکل ان کا تنازہ جو جو وہ classes کا نظریہ دیتے ہیں اور جو ہے وہ دولت ہے جس کے وجہ سے چاند آتھوں میں چلی جاتی ہے جان لوگ کا جو نظریہ ہے پرائیویٹ ہونے چاہیے اور یہ ایک انٹی کلاس تھی رہی ہے یہ کسی کسم کی کلاس سے کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے میل اور فیمیل کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کسی کلر کے بنیاد پر لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے غلام اور آقا نہیں ہونے چاہیے امیر اور ایڈیولوچی یہ میٹیریلسٹ فیلوسفی ہے ایسل میں مارکس نے ہیگل کی فیلوسفی دی تو ہیگل کی پلیٹونین فیلوسفی تھی تو مارکس نے میٹیریلسٹ فیلوسفی دی کہ نہیں جو میٹر ہے وہ آئیڈیا سے نہیں کنٹرول ہو رہا جو بلکہ جو میٹیریل ریسورس جن کے پاس ہوتے وہ آئیڈیاز کی ورلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اگر تو آپ سوال کریں گے تو میں چیزوں کو کھاڑتے ہیں اور مکمل خاتمہ کر دیتے ہیں جس کے ایکسٹریم فارم کمیلزم کلائے گی جس کا دوسرا نام لینان اس کو پریکٹس کیا جنرل تک ابھی سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہیومن نظم کی وہ برانچ ہے جس میں یہ بیسی کونسیپٹ فائدات ہیں جو لیبرل ہیومنیزم سے الگ ہیں کہیں نہ کہیں بہت جگہ بھی سیمیلر بھی ہیں کیونکہ آخر دونوں ہیومنیز فیلسفی سے دونوں میں سپر نیچرل ایلیمنٹس کی کوئی جگہ نہیں دونوں مذہب کو بلکل پرائیویٹ میٹر سمجھ ہیں یعنی دونوں میں کومن چیزیں بھی ہیں تیسری جو ٹائپ ہے جس ہم جا رہے ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے چارلز ڈاروین نے تو رکھی تو نہیں تھی لیکن آنے والے لوگوں نے اس کے اوپر رکھ دی تو چارلز ڈاروین کو اس کے بیسک تنکر مانے جاتا ہے جو جرمن فلسفر ہیں ڈاروین آپ کو بتا بریٹش باٹنس تھے بائیولوجس تھے تو ان کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں اور ایولوشن کا کونسپٹ بیسکلی ایولوشن ڈاروین کا کونسپٹ لیتے ہیں کہ ایولوشن اگر ہوا تھا تو اگر پہلے ایک ایولوشن ہوا تھا کیونکہ ان کا نظریہ وہ ڈاروین کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہوموس اپین بنا ہے تو اصل میں وہ ایولوشن ہوا تو اس کے پاس ایک ایمیجنیشن کی پاور آگئی تو اسے کہتے ہیں منٹل ایولوشن ایک کاغنیٹیو ایولوشن ہوا تھا جسے انسان دوسرے انسانوں سے الگ ہو گیا اور وہ سوچنے لگیا تو تنکنگ والا انسان بنا ایمیجنیشن تو ایمیجنیشن کی دنیا اور تصوراتی جو دنیا اس کے ذیہن میں کریٹ ہو سکتی تھی وہاں سیمبل کریٹ ہوئے اور سیمبل بعد میں لینگویج بنتی ہے سارا کچھ ہے انشار میں آپ کو صرف گیس دے رہا ہوں تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ریولیوشن دوبارہ بھی آ سکتا اگر وہ وہ کہتے ہیں سپر مین تو جیسے نیچے نے کہا مین is a rope between animal and سپر مین یعنی ہم درمیان میں آج کا human بھی ہے یہ animal سے جتنا superior ہے اتنا ہی سپر مین عام انسان سے superior ہو گا یعنی جو سپر مین آئیں گے ہم ہی میں سے پیدا ہو جائیں گے اور ان میں double mental power ہوگی جس طرح پہلے ایک revolution آئے تو دوسرا بھی آئے گا اب اس نظریہ کو ہیٹلر رجیم میں اٹھایا گیا اب ان کا نظریہ یہ تھا جو خاص طرح جرمن ریس ہے یہ superior ریس ہے یہ زیادہ logical ہے یہ understand کرتے ہیں چیزوں کو اور باقی وہ کہتے ہیں ہم افریقہ میں جاتے ہیں اڈیا میں جاتے ہیں امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں لوگوں کو تو بلکل superstitious اور ایک lazy اور نکمہ قسم کے لوگ ہیں وہ کیسے انسان ہو سکتے ہیں ہیں اور خاص طور پہ جو جیسے nordic ریس بھی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ superior ریس ہوتی ہے اس لئے ان کا حق منت ہے کہ کمزور اور نکمہ لوگوں کو دبا کے رکھا جب انہیں ختم بھی کر دیا جائے تو ان کو کوئی برائی نہیں مار بھی دیا جائے تو یہ ریس نظریہ تھا اسی اور ایلٹی میٹری آپ کو بتائی ایولیوشن ہیومنزم کو شکاست ہو چکی ہے پولیٹیکل لیول پر شکاست ہو چکی ہے لیکن انڈویجیل لیول پر ابھی بھی کچھ لوگوں میں یہ نظریات پائے جاتے جو ابھی سمجھ ریس ہوتی انسانوں کے اندر نسل دیکھ کے بات کرنی چاہیے یہ سارے کونسیپٹ اصل میں ڈورمن کے اس نظری کے طرف لے جاتے ہیں انسانوں میں سمجھ جتے ہیں ان میں الگ الگ ریس میں الگ الگ development ہو گئی ہے ایک لحاظ سے ہیٹلر کے نظریوں کو آکے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایولوشن ہیومنزم کو شکست جب ہو جاتی ہے تو آپ لبرل ہیومنزم آنے والی جو کولڈ وار اور سوشل ہیومنزم کے درمیان دونوں ہیومنزم کے درمیان اب باقی جگہ نہیں بجے کسی اب ان میں بھی آپ آگے ہیسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ آج چائنہ مر جو رہے ہیں ایک نیا جائن اصل میں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کمیونسٹ بلاگ کو ان نظریات کو یہ ریپریزنٹ کر اس لئے امریکہ اور چائنہ کے درمیان ایک نفرت پائی جاتی ہے تو آج کی دنیا کو آپ کو سمجھنے میں کافی مدد دے گیا آج دیکھیں کہ میں بڑی تیزی سے بہت سی باتیں بتانے کی کوشش کریں بڑی ڈیپ باتیں باتیں